اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسماع الحسنہ کے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے پچھلے ہم نے جن دو اسماع کا علم حاصل کیا تھا القدیر اور القادر آج اسی اور ایک اسم جو المقتدر ہے جس کا ایکسپلینیشن باقی رہ گیا تھا انشاءاللہ آج وہ ہم اس تعلق سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ جیسے القدیر اور القادر پچھلے درس میں ہم نے ان دو اسماع کا علم حاصل کیا تھا القدیر اور القادر اور آج کا اسم ہے المقتدر معنی وہی ہے مکمل قدرت رکھنے والا القدیر اور القادر کا معنی ہم نے پڑھا تھا قدرت رکھنے والا المقتدر مکمل قدرت رکھنے والا یعنی وہ ذات باری تعالی جس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے قدر قاف دارا قدر قدر کہتے ہیں تقدیر تقدیر سے مراد کیا ہے اللہ تعالی کا اپنے پہلے سے موجود علم اور حکمت کے مطابق یعنی اللہ تعالی کائنات بنانے سے پہلے بھی اللہ کے پاس علم تھا اور اللہ کے پاس حکمت تھی اللہ موجود تھا اپنے تمام صفات کے ساتھ اس کائنات کو بنانے سے پہلے اس کائنات کو بنانے سے پہلے بھی اللہ سبحانہ وتعالی موجود تھے اپنے کامل صفات کے ساتھ اور اللہ تعالی نے اپنے پاس موجود علم اور حکمت کے مطابق ساری کائنات کا ان کے وجود میں آنے سے پہلے اندازہ لگا لیا یعنی اس کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ نے اس کا اندازہ لگایا اور فیصلہ کیا یہی تقدیر ہے یعنی اس کائنات کا اللہ سبحانہ وتعالی نے اندازہ لگایا اور ہر انسان کی تقدیر اللہ نے بنائی تقدیر کے سلسلے میں چار چیزوں پر ایمان ضروری ہے اب یہ تو ہم اسم پر رہے ہیں المقتدر مکمل قدرت رکھنے والا تو اس میں ایک پہلو یہ بھی آتا ہے کہ تقدیر کے بارے میں یعنی جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے المقتدر کے بارے میں یہ کہا سورہ کحف آیت نمبر 45 میں دیکھے اللہ نے کہا باکان اللہ والا کلی شیم مقتدرہ اور اللہ ہر چیز پر اقتدار رکھنے والا ہے اور سورہ القمر میں آیت نمبر 42 اور 55 دو مرتبہ آیا ہے لفظ مقتدر دو مرتبہ آیا ہے سور قمر آیت نمبر 42 میں آیا ہے انہوں نے ہماری نشانیاں چھوٹ لائی پھر ہم نے انہیں بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا سور قمر میں آیت نمبر 55 میں اللہ نے فرمایا راستی اور عزت کی بیٹھاک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس یعنی سور قمر میں دو مرتبہ اللہ نے ایک جگہ اپنے اسم کو عزیز کے ساتھ مقتدر استعمال کیا اور ایک جگہ ملیک کے ساتھ مقتدر یعنی اختیار رکھنے والا عزیز مقتدر غالب رہ کر اختیار رکھنے والا دوسرا ملیک مقتدر یعنی بادشاہ اور مکمل اختیار رکھنے والا تو یہ اختیار رکھنے والے کے ہاں ہی ہماری تقدیریں ہیں سبحان اللہ یعنی اللہ تعالی مقتدر اعلا ہے وہ تمام اختیارات خدرت رکھتے ہیں بندوں پر اسی لیے اللہ پاک نے تمام کی تقدیر بھی بنا دی یعنی تقدیر جسے میں نے ابھی کہا نا تقدیر کس تھی اس کا نام ہے کہ تقدیر سے مراد اللہ تعالی اپنے سے پہلے موجود یعنی اللہ تعالی کے پاس پہلے سے علم تھا اور حکمت تھی یعنی پہلے مطلب یعنی کائنات بنانے سے پہلے اللہ کے پاس علم تھا حکمت تھی سبی چیزیں تھی اس کے بعد اللہ نے جو کائنات بنائی تو کائنات بنانے سے پہلے ان کے وجود میں آنے سے پہلے یعنی کائنات کا ان کے وجود میں آنے سے پہلے اندازہ اور فیصلہ کیا اللہ نے تو اس کی اندازہ اور فیصلہ کرنا یہ تقدیر ہے تو اللہ مقدر اعلاح مکمل خدرت رکھنے والے ہیں اور بندوں پر اتنا زیادہ خدرت رکھتے ہیں اللہ سبانہ وتعالی کہ اللہ نے بندوں کو پیدا کرنے سے تقریباً پچاس ہزار سال خبل پچاس ہزار سال خبل ان کی تقدیر لکھ دی جیسے آپ صحیح مسلم کی حدیث دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مخلوقات کی تقدیر آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال خبل ہی لکھ دی تھی پچاس ہزار سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دی تھی یعنی اللہ اتنا زیادہ مختدر ہیں اتنا زیادہ خدرت رکھتے ہیں بندوں پر کہ بندوں کی پیدائش سے پہلے بندوں کو دنیا میں وجود میں لانے سے پہلے بندوں کی کائنات بنانے سے پہلے بھی اللہ نے ان کی تقدیر لکھ دی اب یہ تقدیر کے سلسلے میں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اکثر لوگوں سے میں نے یہ بھی سنا کے کہتے ہیں کہ ہم نے برائی کی تو تقدیر میں شاید ہماری لکھا تھا اس لئے ہم نے برائی کی لیکن یہ غلط بات ہے اس طریقے سے جھگڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ کرتے تھے اللہ تعالی کے رسول سے لوگ جھگڑے کرتے تھے جیسے سیدنا ابو خوریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خوریش کے مشرق آئے اور تقدیر کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگے تو سور خمر کے آیت نمبر 47, 48 اور 49 یہ آیتیں نازل ہوئیں بے شک مجرم گمراہی اور عذاب میں ہیں اس دن وہ مو کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا آگ کی کاٹھ چکو زوخو مسسقر اور کہا جائے گا انکل لشی قلقناہ بقدر بے شک ہم نے ہر چیز کو مقرر اندازے پر پیدا کیا ہے یعنی یہ تقدیر تو لازم ہے اللہ نے پیدا کیا لیکن انسان کے اپنے ہاتھ میں اللہ نے کیا رکھا کہ حت المقدور یعنی جتنا ہو سکے انسان کو کوشش کرنا ہے اس کے بعد تمام معاملات تمام معاملات تو بے شک اللہ ہی کے حوالے ہیں لیکن انسان کو اللہ نے کوشش کرنے کے لئے کہا اور انسان کو اللہ نے نہیں کہا کہ اس کی تقدیر میں اس نے کیا لکھا ہے اس کی تقدیر میں انسان کی تقدیر میں اللہ سبحانتہ نے اس کے لئے کیا لکھا ہے وہ نہیں بتایا اللہ نے بس اتنا کہا کہ تم کوشش کرتے جاؤ جیسے ایک مثل سے آپ کو سمجھاؤ ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤ کہ بندہ جو کوشش کرتا ہے وہ کوشش کیسے ہوتی ہے کہ ایک پیر اٹھاتا ہے ایک پیر اٹھاتا ہے اس کے بس کی بات ہے اس کے بس کی بات ہے کوشش کر کے ایک پیر اٹھاتا ہے لیکن دوسرا پیر اٹھانا اس کے بس کی بات نہیں ہے آپ امیجن کریے جب ہم کوئی خدم ڈالتے ہیں اٹھاتے ہیں تو ہم ایک پیر اٹھا پاتے ہیں یہ ہماری کوشش ہے اس کے بعد دو پیر ایک ساتھ اٹھاؤ تو یہ ہماری بست کے باہر بات ہے تو ہم دو پیر ایک ساتھ نہیں اٹھا سکتے تو اس کے بعد کیا کرتا ہے بندہ ایک پیر اٹھاتا ہے کوشش کرتا ہے دوسرا پیر تو نہیں اٹھا پاتا تو کیا کرتا ہے دو ہاتھ اٹھا دیتا ہے سبحان اللہ کیا کرتا ہے دو ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے عطا کر جیسے دعا استخارہ سکایا تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے الفاظ دیکھیں آپ کو تقدیر کے بارے میں بہتر سمجھ جائے گی کیا ہے دعا استخارہ کے الفاظ اللہم انی استخیروکا بی علمک و استقدیروکا بی قدرتک اللہم ایلا انی استخیروکا بی علمک انی بے شک میں استخیروکا بی علمک میں تیرے میں تیرے علم کے ساتھ خیر کا سوال کرتا ہوں و استقدیروکا بی قدرتک اور تیرے خدرت کے ساتھ طاقت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں و اسئلکا من فضلکا العظیم ف انکا تقدیرو ولا اقدر کیونکہ تو خدرت رکھتا ہے میں خدرت نہیں رکھتا اور و تعلم ولا عالم اور تو جانتا ہے اللہ میں نہیں جانتا و انتا علم الغیوب کیونکہ تو عالم الغیوب ہے اللہم انکنت تعالی و انہذا لمر اب یہ ہے کہ اللہ تو اس کام میں میرے لئے بہتر ہے اگر میرے لئے بہتر ہے یہ کام میرے دین میں اور میری آخبت انجام کے حساب سے بہتر ہے تو فاقضو رہو لی اسے میرے تقدیر میں لکھ دیں میرا مقدر کر دیں اسے تو یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اللہ جانتا ہے کہ کام یعنی کون سا بھی کام جب ہم کرتے ہیں تو وہ استخارہ کی نماز پڑھتے ہیں اور دعا استخارہ کرتے ہیں دو رکعت نفیل نماز پڑھتے ہیں اور دعا استخارہ کرتے ہیں اور یہ دعا استخارہ میں جو الفاظ ہیں اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ تقدیر کیا ہے یعنی بندے سے اللہ نے حکم دیا بندے کو کہ تم خیر کام اس سے سوال کرو کون سا بھی کام کرنے سے پہلے خیر کام اس سے سوال کرو کہ اگر یہ کام میں خیر ہے تو اللہ مجھے عطا فرما اگر شر ہے تو اس سے مجھے دور کر دے اور کیا ہے اگر دین میں میرے لئے شر ہے اور اگر میرے معاش اور میرے کام کے انجام میں یہ میرے لئے شر ہے تو پھر اس سے مجھے پھیڑ دے اور اس کو مجھ سے پھیڑ دے کہ برا ہے تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے اس سے ہٹا دے اور میری خسمت میں بھلائی کر جہاں بھی ہو میری خسمت میں بھلائی کر جہاں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے سبحان اللہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو سمجھایا کہ کیسے اللہ سے سوال کرتے ہیں ان کی تقدیر کو بہتر سے بہتر بنانے کے لئے اور ایک دعا یہ بھی آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث سوری ایک حدیث یہ بھی آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دعائیں ایسی چیز ہیں جو تقدیر کو بدل دیتی ہیں دعائیں ایسی چیز ہیں جو تقدیر کو بدل دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدرت کو سمجھنے والا اور انسان کی تقدیر کو سمجھنے والا بنائیں آمین یارب اور اس تقدیر اس تقدیر کا علم جس کو بھی حاصل ہوتا ہے وہ بہت بہت ہی جلیل و خدر عالم ہوتا ہے جس کو تقدیر کا علم ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقدیر کا بہترین علم حاصل کرنے والا بنائیں آمین یارب جیسا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یقش اللہ من عبادی العلماء کہ بے شک اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں تو بے شک ہم کو علم رکھنا ہے اللہ کی خدرت کے بارے میں اللہ کی صفات کے بارے میں تو تب ہی ہم کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق خطا فرمائیں آمین يا رب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ